بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس سورنٹس آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کا محکمہ جو ہے یہ صوبوں کے انڈرہ آگیا ہوا ہے تو صوبوں کو یہ احتیار ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ڈسین ہوتا ہے تو اس میں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتے ہیں پرپوز فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے لیکن صوبے جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں کل جو ہم نے نائن ٹین الیون اور ٹویلپ کلاس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کے ایکزیمز نہیں ہوں گے تو کس طرح سے ان کی پرموشن ہوگی اس میں پنجاب حکومت کے جو وزیر تعلیم ہیں ڈاکٹر مراد راس انہوں نے کچھ تبدیلی کر کے پنجاب کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک نیا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آج جاری کی ہے اس نوٹیفکیشن میں دو باتیں جو ہے وہ ان میں تبدیلی کی گئی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ دونوں کی دونوں باتیں جو ہیں یہ ٹینتھ کلاس کے بچوں کے لیے ٹینتھ کلاس کے بچوں کے پیپر کیونکہ پنجاب میں ٹینتھ کلاس کے جو سٹوڈنٹس سے انہوں نے پیپر دے دیئے ہوئے تھے تو ان کے وہ پیپر کینسل نہیں ہوئے جو پنجاب گورنمنٹ آس کا یہ ڈسین ہے کہ جو پیپر ہو گئے ہیں وہ پیپر بقاعدہ چیک ہوں گے اور چیک ہو کے ان کا ریزلٹ بنے گا اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ آناؤنس ہوگا اچھا اب یہ پیپر چیکنگ جو ہے یہ پندرہ جون سے شروع ہوگی اور نوے دن کے اندر اندر پندرہ جون سے آگے جو نوے دن ہے ان کے اندر اندر ان پیپر کی چیکنگ مکمل کر کے ریزلٹ جو ہے وہ آناؤنس کیا جائے گا اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ بچے جن کی نائنٹھ میں کوئی سپلی تھی ان کا تو نائنٹھ کا پیپر نہیں ہوا ان کے صرف ٹینٹھ کے وہ ہیں تو وہ اگر تو تین مضمونوں میں فیل تھے تو پھر وہ بچے جو ہے وہ ان کو پاسنگ مارکس دے کے تو باقی ٹینٹھ کے ریزلٹ کی بیس پہ ان کا ریزلٹ بنے گا نائنٹھ کے اگر تین مضمونوں میں وہ فیل ہیں تو ان کو پاس کر دیا جائے گا اور اگر تین سے زیادہ میں فیل ہیں تو پھر ان کو وہ پیپر اگلے سال دو ہزار اکیس میں جو ایکزیمز کا شیڈیول آئے گا اس میں ان کو وہ پیپر دینے پڑیں گے ایک بات تو یہ ہو گئی یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ تین مضمونوں والے کو پاس کر دیں گے لیکن اس میں ایک چیز جو نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو پیپر ہوں گے وہ دو ہزار اکیس میں ہونے ہیں اب دو ہزار بیس میں پیپر نہیں ہونے تین مضمون والے پاس ہیں اس سے زیادہ مضمونوں میں اگر کوئی فیل ہے تو وہ اگلی کلاس میں نہیں جائے گا دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے پریکٹیکلز کے بارے میں جو پریکٹیکلز ہیں وہ ٹینٹھ کلاس کے نہیں ہوئے ٹینٹھ کلاس کے پریکٹیکلز کے بارے میں کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ایک پرپوزڈ جو ہے وہ آپشن تھی اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے وہ کیا ہے کہ جو فیفٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ تو سارے سٹوڈنٹس کو ملنے ہیں ٹوٹل پریکٹیکلز کے جتنے نمبر بنتے ہیں ان کے فیفٹی پرسنٹ سب کو مل جانے ہیں باقی جو فیفٹی پرسنٹ نمبر بنتے ہیں وہ سبجیکٹ کی بیس پہ آپ کو ملیں گے جیسے کہ اگر ہم فیزکس کی بات کریں فیزکس کا جو پریکٹیکل ہے وہ تیس نمبر کا ہوتا ہے تو اس میں سے پندرہ نمبر تو ہر سٹوڈنٹ کو ملیں گے باقی جو پندرہ نمبر ہیں فیزکس میں وہ کس طرح سے ملیں گے فیزکس کے پیپر میں اس بچے نے کتنے نمبر لی ہیں ان کی پرسنٹیج جو نکلتی ہے اس حساب سے اس کو وہ پندرہ نمبر جو ہے وہ مل جائیں گے ان پندرہ نمبروں میں سے اس کو نمبر مل جائیں گے مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کے اٹی پرسنٹ نمبر آئے ہیں فیزکس کے پیپر میں تو اس کو پندرہ نمبر تو پریکٹیکل کے ملنے ہی ملنے ہے جو باقی پندرہ ہیں اس میں سے اس کو بارہ نمبر مل جائیں گے تو ٹوٹل اس کو فیزکس کے پریکٹیکل میں ستائیس نمبر مل جائیں گے اسی طرح سے جو بھی اس کی پرسنٹیج بن رہی ہے وہ اس پرسنٹیج کے حساب سے پندرہ نمبروں کی پرسنٹیج نکالی جائے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے نمبر بنتے ہیں ساتھ پندرہ نمبر ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح سے کیمسٹری میں اسی طرح سے بائیو میں وہ ٹوٹل پرسنٹیج نہیں دیکھی جائے گی سبجیکٹ کے حساب سے فیزکس کی علیدہ پرسنٹیج نکلے گی کیمسٹری کی علیدہ نکلے گی بائیو کی علیدہ نکلے گی اسی طرح سے کمپیوٹر کی جو ہے وہ علیدہ نکلے گی باقی تمام کی تمام باتیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی وہ ساری ایزٹیز ہیں صرف دو چیزیں جو ہے وہ تین چیزیں چینج ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ ایک تو جو ٹینٹھ کلاس کے پیپر ہیں وہ دوبارہ وہ چیک ہوں گے جو ہو گئے ہوئے ہیں پیپر وہ کینسل نہیں ہوئے وہ چیک ہونے کے بعد ان کا ریزلٹ بنے گا اور دوسرا پریکٹیکلز کے جو نمبر ہیں وہ کس طرح سے لگنے ہیں وہ نمبر لگیں گے سبجیکٹ کی پرسنٹیج کے ساتھ 50 پرسنٹ نمبر تو سبسٹورنٹس کو ملیں گے باقی جو 50 پرسنٹ ہیں وہ اس مطلقہ سبجیکٹ میں جو پرسنٹیج آ رہی ہے اس کے حساب سے پندرہ میں سے باقی نمبر جو ہے وہ دیے جائیں گے اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو پیپر ہوں گے وہ دو ہزار اکیس میں ہوں گے تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آج ہمارے تک پہنچیں اور یہ پنجاب میں جتنے بھی سٹورنٹس ہیں ان پہ یہ سارے رولز جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں اب آپ کی کوئی کنٹیوئن رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھئے گا تینکیو اللہ حافظ